ہمیں خاص طور پر جن چیزوں سے سخت منع کیا گیا ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں سود کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے سود ویسے بھی باطن کی ساری روشنی سلب کر لیتا ہے مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف چیزیں ہمارے لئے بیان فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں کہ اللہ نے ان کی حکمتیں بھی بیان فرمائی مثال کے طور پر شراب کی حرمت بیان فرمائی تو کہا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں لیکن اس کے جو نفع ہیں ان سے جو گناہ ہے وزر ہے اس کا وہ زیادہ ہے کفار نے کہا کہ یہ سود کو آپ نے حرام کر دیا شریعت اسلامیہ نے اور کاروبار کو آپ نے حلال قرار دے دیا ہے جبکہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں وہاں بھی پیسہ لگا کر کچھ حاصل کیا جاتا ہے یہاں بھی پیسہ لگا کر کچھ حاصل کیا جاتا ہے تو یہ تو دونوں ایک جیسے ہیں اور تم کہتے ہو یہ الگ الگ ہیں اللہ فرماتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں کیوں ایک جیسے نہیں ہیں دلیل کیا ہے اللہ اکبر یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا احلاللہ البیع وحرم الروا ایک جیسے اس لیے نہیں ہیں تمہارا رب ان کو ایک جیسا نہیں کہتا بات ختم ذرا غور کیجئے یہاں اللہ چاہتا تو دلائل کے امبار لگا دیتا کہ سود سے یہ 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 جو ہے وہ تمہیں تکلیفیں ہوں گی اس طرح کاروبار برباد ہوگا یہ بے چینیاں ہوں گی اس طرح تمہاری معشت لٹے گی اس طرح تمہیں بے قراریاں ہوں گی اور کاروبار سے یہ یہ فائد ہیں اور علماء بیان بھی کرتے ہیں لیکن یہاں اللہ تعالی نے جو انداز اختیار کیا جب کہا گیا کہ سود اور کاروبار ایک جیسے ہی ہیں اللہ نے فرما ایک جیسے نہیں ہیں دلیل کیا احلاللہ البیع وحرم الروا اللہ تعالی نے کاروبار کو بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے جب تمہارا رب ایک جیسے نہیں کہتا تو ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں بات ختم یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلام کیا دیکھئے بیٹے کو باپ رکم دیتا ہے تو بیٹا آگے پوچھتا ہے کیوں تو باپ تفصیل بتاتا ہے کہ بیٹے اس کام کو کرو اس کا یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے تو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن کبھی باپ اگر اس موڈ میں ہو کہ میں باپ ہوں یہ میرا بیٹا ہے تو وہ کہے کہ جناب کہ یہ کام کہو تو وہ کہے کیوں تو باپ آگے کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں میں تمہیں کہہ رہا ہوں بات ختم تو اس وقت کیوں کا جواب یہ ہے کہ میں باپ ہوں اور باپ کا حق ہے جو کہے بیٹا وہ مانے شاگرد کہے کیوں تو استاد اس کی حکمتیں میان کرتا ہے کہ جناب یہ 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 لیکن کبھی استاد کہے میں استاد ہوں تو میں کہہ رہا ہوں جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں لینا بات ختم تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمیں مختلف مواقع پر احکام کی حکمتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا کیوں کہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور یہ بڑا برا راستہ ہے حکمتیں بیان کری گئی لیکن جب بات یہ آئی سود کی تو پوچھا گیا کہ یہ سود کیوں حرام ہے کہا تمہارا رب اس کو حرام کہہ رہا ہے بات ختم ہو گئی تو یہاں اللہ نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا اب اگر کوئی سودی کاروبار کرتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے پھر وہ چین کی زندگی جی کے دکھائے پھر وہ کاروباری نتائج کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا کے دکھائے کہ یہ دیکھو سود کا کاروبار کیا اس کا نتیجہ اچھا ہوا کوئی کر کے دکھائے میں چیلنج رب ہو کے دے رہا ہوں کہ جو سود خور ہے اس سے اعلان جنگ دیتا ہوں تو جب رب رب ہو کے کہتا ہے کہ میں اعلان جنگ دیتا ہوں تو ایک کافر تو وہ چیلنج کو بھول کر لے ایک مومن تو چیلنج کو بھول نہیں کر سکتا اس لئے حضرت ابو حریرہ سے مروی روایت میں ہے کہ سود کا ایک درہم ماں سے ستر مرتبہ زنا کرنے سے بتر ہے ایک درہم تو کیا یہ باتیں سننے کے بعد اور یہ شریعہ کام سمجھنے کے بعد ایک مومن کا حوصلہ پڑ سکتا ہے کہ وہ سودی کاروبار کرے جب رب چیلنج دے رہا ہے اور رب یہاں اس کی کوئی حکمت بیان کرنے کے بجائے میں کہتا ہوں حلال ہے کاروبار اور میں کہتا ہوں سود حرام ہے بات ختم اب اگر کوئی کرے گا تو میرا اعلان جنگ ہے دو لوگوں کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ایک کا قرآن میں سود خور کے ساتھ اللہ کے اعلان جنگ ہے اور دوسرا حدیث میں جو میرے ولی سے بغاوت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اداوت رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے میں اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو اپنے کاروبار میں کبھی بھی آپ سود کا کوئی انصر کسی روپ کے اندر بھی داخل نہ ہونے دیں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کریں پھر دیکھنا کیسے تمانیت آتی ہے